رزق کے معاملے میں لوگوں کا حال بڑا عجیب ہے اور یہ روزی اور رزق کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں انسان اپنی نادانی کی وجہ سے حقیقت حال کو نہیں سمجھ پاتا اور بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے ویسے تو گناہوں کے دروازے بہت سارے ہیں لیکن کئی ایسے گناہ ہیں جن کا تعلق رزق سے ہے جیسے مثال کے طور پر بندہ نماز نہیں پڑتا اور جب اسے نماز کے لیے کہا جائے تو وہ یہی بہانہ کرتا ہے کہ میری دکان کا ٹائم رہتا ہے میری نوکری کا وقت رہتا ہے یعنی رزق کے معاملے کو لے کر کے اللہ کے عائد کردہ فرض کی بھی وہ پرواہ نہیں کرتا ہے ایسے ہی بد مذہبوں اور وہابیہ وغیرہ سے میل جھول کا جو مسئلہ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ بد مذہبوں سے میل جھول لگتے ہیں اور جواب کے اندر وہی رزق کا مسئلہ لاکھیں کھڑا کر دیتے ہیں کہ اگر ہم ان سے میل جھول نہیں رکھیں گے تو ہمارا کاروبار کیسے چلے گا اگر بد مذہبوں کو ہم شادی بیعہ میں نہ بلائیں گے تو ہمارا کاروباری ریلیشن خراب ہوگا ایسے ہی بہت سارے لوگ حرام کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں اور مسئلہ وہی رزق کا ہوتا ہے کہ نابطول میں کمی کرنا تاکہ میں زیادہ کمالوں ملاوٹ کرنا تاکہ زیادہ پیسہ میں اکٹا کر لوں سودھ خوری کے اندر مبتلا ہونا تاکہ میں مالدار بن جاؤں اسی طریقے سے رزق کے ساتھ میں جڑے ہوئے بہت سارے چھوٹے موٹے مسائل ہیں اور بندہ رزق کے حقیقت حال کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے کئی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے دنیا بھی اپنی تباہ کرتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی خراب کرتا ہے میں یہ چاہوں گا کہ آج کی اس محفل کے اندر رزق کے حوالے سے جو حقیقت حال ہے جو سچائی ہے اس کو بھی آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ لوگ اس پہ غور کریں اور اس پہ خوب غور کریں اور اس حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو رزق مقدر کیا ہے وہ جتنا مقدر کیا ہے اتنا ہی ملے گا اور جس وقت میں مقدر کیا ہے اس وقت ہی میں ملے گا اب بندہ اگر ماذا اللہ چاہے حرام کاموں کا ارتکاب کرے بد مذہبوں سے رزق بڑھانے کے چکر میں مل جول لکھے یا اپنی روزی کو حرام کے اندر ملویس کرے یا کچھ بھی کرے نہ اس کے اندر کمی ہو سکتی ہے نہ بیشی ہو سکتی ہے اور نہ اس کا وقت آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے آپ ان آیاتِ کریمہ میں غور کریں جو میں آپ کے سامنے رکھوں انشاءاللہ حقیقتِ حال تک آپ کو رسائی ملے گی اللہ تبارک و تعالی نے قرآنِ مقدس میں ارشاد فرمایا خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ اللہ نے تم کو پیدا کیا پھر تم کو رزق دیا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کرنے اور روزی دونوں کو ملا کر کے بیان فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیدا خدا ہی نے کیا ہے خدا کے علاوہ کوئی اور پیدا نہیں کیا ہے تو پھر اس بات پر بھی یقین رکھے کہ روزی بھی اللہ ہی دے گا اللہ کے علاوہ کوئی روزی نہیں دے گا خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ان دونوں کو جو ملایا گیا ہے اس میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ پیدا اللہ نے کیا ہے تو روزی بھی وہی دے گا کسی اور نے پیدا نہیں کیا تو روزی بھی کوئی اور نہیں دے گا تو یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کو ملا کر کے ذکر کر دیا اس کے بعد میں دوسری جگہ پروردگار عالم نے اشارت فرمایا اِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ بے شک اللہ ہی بہت رزق دینے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے روزی دینے کا اس آیتِ کریمہ کے اندر وعدہ کیا کہ میں بہت روزی دینے والا ہوں اب وعدے پہ بات پوری نہیں ہو گئی ابھی بات آگے بڑھ رہی ہے اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا وَمَا مِنْ دَابْ بَطٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہِ کرم پر نہ ہو یعنی اللہ نے روزی کو بیان بھی کیا پیدا کرنے کے ساتھ پھر وعدہ بھی کیا اور وعدہ کرنے کے بعد میں اللہ نے اپنے ذمہِ کرم پر بھی لیا کہ میں جس کو بھی پیدا کیا ہوں اس کو روزی دینا یہ میرے ذمہِ کرم پر ہے اور اس پر بھی بات ختم نہیں ہوئی وعدہ کر کے ذمہِ کرم پر لے کر اللہ نے آگے کیا فرمایا فَوَرَبِّ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ اِنَّوْ لَحَقُ مِثْلَمَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم بے شک یہ حق ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جب روزی کا ذکر کیا تو زمینوں اور آسمانوں کا رب کہہ کر کہ قسم یاد فرمائی اب آپ دیکھیں ذمہِ کرم پر لینا وعدہ کرنا پھر اس پر قسم ارشاد فرمانا اور پھر اس پر بھی بات ختم نہیں ہوئی بعد میں اللہ تعالی نے دھرایا اور دھرا کر کے فرمایا کہ فَتَوَقَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ اس زندہ پر بھروسہ کر جو کبھی مرے گا نہیں روزی دینے والا وہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آئے گی اس پر بھروسہ کر اور فرمایا وَعَلَى الْحِي فَتَوَقَّلْ اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے تم کو اگر تم ایمان والے ہو اب آپ ذرا غور کریں آیاتِ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو یہ بتا دیا کہ پیدا میں نے کیا ہے روزی میں ہی دوں گا اس کے بعد میں اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے قسم یاد فرمائی کہ روزی بے دوں گا زمین و آسمان کے رب کی قسم اس الفاظ کے اندر قرآن مقدس کے اندر اشاد ہوا اور اس کے بعد میں ڈرائیا بھی گیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ مت کرنا اللہ ہی پر بھروسہ کرنا اب آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں سوچیں اور بتائیں کہ اگر کوئی دنیا کا عام آدمی اگر وعدہ کر لے تو اس کے وعدے پہ ہمیں کتنا بھروسہ کرتے ہیں اگر دنیا کا کوئی عام انسان اگر قسم کھا لے تو اس کی قسم کم کتنا اعتبار کرتے ہیں اگر دنیا کا ایک معمولی پیسے والا اگر کوئی ذمہ داری لے لے تو اس کی ذمہ داری پر ہم کتنا یقین رکھتے ہیں اور دنیا کا معمولی پاور والا اگر ڈرا دے تو اس کی بعض سے ہم کتنے ڈر جایا کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں ایک آدمی ہے آپ شام کے کھانے کے بارے میں بلکل بے فکر ہو جائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شام کے اندر کھانا تو فلان کے گھر پہ کھانا ہے آپ کے دل کے اندر نہ کوئی شبہ رہے گا نہ آپ کے دل کے اندر کوئی شام کے کھانے کی جو ہے وہ پریشانی رہے گی اور نہ شام کے کھانے کے حوالے سے آپ کے دل کے اندر کوئی دغدغہ رہے گا آپ بے فکر رہیں گے ایک دم بلکل جو ہے وہ آپ کو اتمنان رہے گا کہ شام کا کھانا تو جو ہے وہ فلاں کے گھر میں ملنا ہی ملنا ہے اب آپ اندازہ لگائیں اگر یہ کہنے والا اگر کوئی کافر ہو مشرک ہو تب بھی آپ کو یقین ہوتا ہے کہ شام کا کھانا تو ملنا ہی ملنا ہے دنیا کے عام انسان بلکہ دنیا کے کافر کی طرف سے بھی اگر دعوت مل جائے اور وہ شام کے کھانے کی جو ہے ذمہ داری لے لیں ہم اتنے یقین کے ساتھ میں اعتماد کے ساتھ میں جو ہے اتمنان کا اظہار کرتے ہیں کہ اب شام کے کھانے کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اب جب آپ سوچو دنیا کے عام لوگوں کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسم ارشاد فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے ذمہ کرم پر رزقہ مسئلہ لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں ہی روزی دینے والا ہوں اس کے باوجود بھی ہمیں وہ یقین نہیں پیدا ہو پاتا وہ اتمنان نہیں پیدا ہو پاتا ہمارے دل کے اندر وہ تسلی نہیں پیدا ہو پاتی اور ہم حیران و پریشان رہتے ہیں کہ کہاں سے آئے گا کیسے آئے گا اور پھر اس کے لیے ہم غلط راہوں کے اوپر چلنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں اللہ اکبر حضرات مکرم یہ آیات کریمہ جو میں نے آپ کو پیش کی ہے اگر آپ ان میں غور کریں گے تو آپ کا وجود ہل کر کے رہ جائے گا جب میں نے ان آیات کریمہ کو پڑھا تھا تو خود میرے اوپر ایک عجب کیفیت تاری ہوئی تھی کہ اللہ تعالی وعدہ بھی فرمائے ذمہ کرم پر بھی لے قسم بھی انشاءت فرمائے اور ڈرائے بھی کہ میرے اوپر بھروسہ کرو اس کے باوجود بھی بندہ نہ وعدہ پر بھروسہ کر رہا ہے نہ قسم پر بھروسہ کر رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ کرم پر لینے پر نہ بھروسہ کر رہا ہے نہ اللہ کے ڈرانے کے اوپر کوئی اتمران کا اظہار کر رہا ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ لعنت ہے اس انسان کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کے اوپر بھی بھروسہ نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم یاد فرمائی فَوَرَبِّ السَّمَائِ وَالْأَرْضُ اِنَّوَ الْحَقُنُ یعنی آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم بے شک یہ حق ہے یعنی رزق کے معاملے میں اللہ نے قسم ارشاد فرمائی حضرت حسن بصری کہتے ہیں لعنت ہے اس بندے پر جو اللہ کی قسم پر بھی بھروسہ نہ کرے اور ایک روایت میں آتا ہے جب یہ آیت کریمہ اتری کہ اللہ تعالیٰ نے رزق معاملے میں قرآن مقدس کے اندر قسم ارشاد فرمائی تو فرشتوں نے کہا کہ انسان کے لئے ہلاکت ہے انہوں نے اللہ کو اتنا ناراض کر دیا کہ اللہ کو قسم ذکر کرنا پڑا یعنی قسم کب یاد کی جاتی ہے جب کوئی آدمی آپ کا بھروسہ نہیں کرتا ہے جب آپ کی بات پر کوئی اتبینان کا اظہار نہیں کرتا ہے جب کوئی آپ کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا تب آپ قسم کھاتے ہیں اور قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے تاکہ سامنے والا مان لے پھر رشتے کہتے ہیں انسان کے لئے ہلاکت ہو انہوں نے اللہ کو اتنا ناراض کر دیا اتنا ناراض کر دیا رزق کے معاملے میں اتنی بے یقینی کا شکار ہو گئے کہ اللہ کو قسم ذکر کر کے فرمانا پڑا کہ میں جو ہے وہ میں جو ہے تمہارے رزق کا جو ہے وہ زامن ہوں اور تمہارا رزق میرے ذمہ کرم کے اوپر ہے اور حضرت عویس کرنی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں اگر تم سارے آسمان اور سارے زمین کے اندر رہنے والے لوگوں کے برابر بھی عبادت کر لو تب بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے اندر یقین پیدا نہ ہو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یقین کا مطلب کیا ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزی کو اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے بندہ جب تک اس پر یقین نہیں کرے گا چاہے وہ پوری زمین و آسمان کے لوگوں کے برابر بھی عبادت کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے وہ اس کامیابی عطا نہیں فرمائے گا حضرت مکرم آپ دیکھیں کہ کتنا سنگین مسئلہ ہے یہ رزق کے معاملے میں بے اتمنانی اور بے یقینی کا حضرت بائزی بستامی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک کفن چور آیا اور اس نے آ کر کے آپ کے ہاتھوں پہ توبہ کی اور توبہ کر کے اس نے اپنا حال بتایا کہ میں نے ایک ہزار قبروں کو کھودا ہے اور ایک ہزار مردوں کا کفن میں نے چھرایا ہے آپ نے پوچھا کہ تو نے قبروں کے اندر کیا کیا دیکھا ہے تو اس نے جواب میں بتایا ان ایک ہزار قبروں میں سے سب دو مردے مجھ کو ایسے ملے ہیں جن کا مو قبلہ کی طرف مجھے ملا ہے ورنہ باقی سب لوگوں کا مو میں نے قبلہ سے فیرا ہوا دیکھا ہے حضرت مکرم جب ہم مردے کو دفن کرتے ہیں تو اس کا مو قبلہ کی طرف کر کے آتے ہیں لیکن مو اگر قبلہ سے فیر جائے تو یہ کتنی بڑی ہلاکت ہے حضرت بائزی بستامی رضی اللہ تعالیٰ نے جب سنا کہ ایک ہزار میں سے سب دو کا مو قبلہ کی طرف ہے باقی سب کا مو قبلہ سے فیرا ہوا ہے حضرت بائزی بستامی نے فرمایا ان مسکینوں کا چہرہ جو قبلہ سے فیر گیا ہے وہ رزق کے معاملے کے اندر بدگمانی کی وجہ سے فیر گیا ہے یعنی اللہ پر جیسا یقین ہونا چاہیے رزق مسئلے کے اندر اور اللہ پر انہوں نے اتنا یقین نہیں رکھا اللہ پر بھروسہ نہیں رکھا اللہ کے وعدے کے اوپر انہوں نے اتمنان کا اظہار نہ کیا اور ان کی یہی بدگمانی ان کو لے ڈوبی اور موت کے بعد میں ان کا مو قبلہ سے فیر دیا گیا ہے حضرت مکرم اب اب اندازہ لگائے کہ رزق کا مسئلہ اور اس کا بے اتمنانی کا اظہار کرنا یہ معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا تھا اے ابن مسعود مقدر ہو چکا ہے وہ ہو کر کے رہے گا اور جو تمہارے مقدر میں نہیں ہے وہ تم کو ملے گا بھی نہیں وہ تم کو ملے گا بھی نہیں کیونکہ آپ حضرات کو پتا ہے کہ بچہ جب ماں کے شکم کے اندر ہوتا ہے تو اسی وقت چار چیزیں لگ دی جاتی ہیں یہ بندہ کتنے دن دنیا میں رہے گا کتنا رزق پائے گا سعادت مند ہے یا بدبخت ہے جنتی ہے یا جہنمی ہے یہ چاروں باتیں ماں کے پیٹ کے اندر لگ دی جاتی ہیں اور جتنے دانے مقدر ہیں ان میں سے جب تک بندہ ایک ایک دانہ کھا نہیں لیتا ہے اس وقت تک دنیا سے وہ جائی نہیں سکتا ہے حافظ نامی ایک فرشتہ ہے جس کی یہ ڈیوٹی ہے روزانہ لوئے محفوظ پہ جاتا ہے اور بندوں کا رزق دیکھتا ہے جتنی روزی ہوتی ہے وہ لے کر کے اترتا ہے ایک دن وہ جب جاتا ہے لوئے محفوظ کے پاس میں دیکھتا ہے کہ اس بندے کی تو روزی کچھ بھی نہیں لکھی ہوئی آج کے دن وہ حافظ نامی فرشتہ سمجھ جاتا ہے اب اس بندے کا انتقال کا وقت قریب آ گیا ہے تو بندہ جب تک ایک ایک دانہ کھا لانے اس وقت تک دنیا سے جاتا ہی نہیں ہے اور اس کے بعد میں آپ سوچیں اندازہ لگائیں کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّ مُوْكَ فِي مَا شَجَرَ بَائِنَهُمْ اے محبوب تیرے رب کی قسم وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اپنے آپسی جھگڑے میں تجھے اپنا حاکم نہ بنا لے سُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفَسِهِمْ حَرَجَ مِمَّا قَدَيْتَا اور اے محبوب تُو نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کے اندر اپنے دل کے اندر جو ہے وہ کوئی حرج اور کوئی دگدگا نہ پائیں وَيَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اور جی جان سے اس کو مان لیں اب آپ اندازہ لگائیں رب تعالیٰ کیا فرما رہا محبوب جب تک تیرے فیصلے کو یہ نہیں مان لیں گے مومن ہوئی نہیں سکتے اگر کوئی اللہ کے رسول کا فیصلہ نہ مانے اللہ تعالیٰ فرماتا وہ مومن نہیں ہے تو جو اللہ کے فیصلے کو نہ مانے جو اللہ کے وعدے پر یقین نہ کرے جو اللہ کے ذمہ کرم پر لینے پر یقین نہ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق وعدہ کیا ہے اس پر اتمنان کا اظہار نہ کرے وہ کیسے مومن ہوگا اس کا ایمان کیسے کامل ہو جائے گا اور ایک حدیث پاک تو میں نے یہاں پر پڑھی کہ بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے کتنے ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ یشاد فرماتا ہے لَبْ يَرْضَ بِقَزَائِي جو میرے فیصلے پر راضی نہ ہو وَلَمْ يَسْبِرْ عَلَى بَلَائِي اور میری دیوئی مسئیبت کے اوپر اگر کوئی صبر نہ کرے وَلَمْ يَشْكُرْ عَلَى نَعْمَائِي اور میں نے جو نعمتیں دی ہیں کتنا جلال اللہ تعالیٰ نے اس حدیث قلصی کے اندر فرمایا جو میرے فیصلے پر راضی نہ ہو میری دیوئی مسئیبت پر صبر نہ کرے اور جو میرے نعمتیں دی ہیں اس پر شکر ادا نہ کرے اللہ تعالیٰ فرماتا فَلْ يَتَّخِذِ الْاَنِ سِوَاهِ وہ کوئی اور خدا ڈھونڈ لے کوئی اور خدا بنا لے یعنی اللہ تعالیٰ نے غضب کا اظہار فرمایا کہ خدا میں ہوں میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے حضراتِ مکرم یا اس حدیث قدسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی جو ہے وہ سخت وعید فرمائی ہے حضراتِ مکرم ایک بزرگ سے پوچھا گیا عبودیت کیا ہے اور عبودیت کیا ہے عابد کا منا بندہ ہونا اور رب کا منا خدا یعنی پالنے والا پروردگارِ عالم تو ان سے پوچھا گیا کہ خدا اور بندے میں کیا فرق ہے تو بزرگ نے جواب دیا کہ رب وہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرے رب وہ ہوتا ہے جو فیصلہ کرے اور بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کے فیصلے کو مانے اب اگر کوئی بندہ اپنے رب کے فیصلے کو نہ مانے تو پھر وہاں پر نہ عبودیت ہے اور نہ عبودیت ہے یعنی وہاں پر رب ہونے کا مانا موجود ہے اور نہ وہاں پر بندے ہونے کا مانا موجود ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اگر اپنے رب کے فیصلے کے اوپر اتمنان کا اظہار نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے رب کو رب مانا ہی نہیں ہے خدا کو جو ہے وہ خدا تسلیم ہی نہیں کیا ہے یہ بتاؤ کتنے بڑے کمزور ایمان کی دلیل ہے حضرت مکرم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اس کو ذکر فرمایا اور جو اللہ کی طرف سے رزق مقصوم ہے وہ تو مل کر کے رہے گا وہ تو مل کر کے رہے گا اب یہ اور بات ہے چائے روزی کی شکل کے اندر ملے اور چائے وہ اللہ تعالیٰ بغیر روزی ہی اتمنان اتا فرما دے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک بار جنگل سے گزر رہے تھے آپ کا فرمان ہے کہ ہر تین دن کے اندر اللہ تعالیٰ مجھے کئی نہ کئی سے تو روزی اتا فرمائی دیتا ہے اتفاق کی بات ہے تین دن گزر گئے اور کئی سے کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملا اب اگدم جو ہے وہ کمزوری کی وجہ سے وہ زمین کے اوپر بیٹ گئے غیب سے آواز آئی تمہیں سبب چاہیے یا طاقت چاہیے ارز کی کہ مجھے تو طاقت چاہیے پھر اچھانک ان کے جسم کے اندر ایسی طاقت آئی کہ بغیر کھائے پیئے بارہ دن تک آگے چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ کریم ہے چائے تو روزی اتا فرما دے اور چائے تو روزی کی قوت اللہ تعالیٰ بغیر کسی سبب ہی کے پروردگار عالم اتا فرما دے اللہ تعالیٰ کی خزانے بھرے ہوئے ہیں اور پروردگار عالم جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے وہ اتا فرما دیا کرتا ہے اب اس کے باوجود بھی اگر بندہ روزی کے معاملے کے اندر اتنا بے یقینی کا شکار ہو جائے اور اتنا بے اتبنانی کا شکار ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور قسم کے اوپر بھی بھروسہ نہ کرے کہ حرام کاموں کا ارتکاب کرے یہ سمجھے کہ اگر بد بذبوں سے میں تعلق نہیں رکھوں گا تو میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا اگر وہ یہ تصور کرے کہ اگر میں حرام کام نہیں کروں گا تو میں کما نہیں سکوں گا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندے کا ایمان بڑا کمزور ہے اور قرآن مقدس آپ دیکھیں قرآن مقدس کے اندر جو چیزیں ذکر کی گئیں لوئے محفوظ پر سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن لوئے محفوظ پر جو لکھا ہوا ہے وہ دو طرح کا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کسی شرط کے ساتھ میں معلق ہیں یعنی یہ بندہ یہ کرے گا تو سواب ملے گا اور یہ کرے گا تو بندے کو عذاب ملے گا لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جن میں کوئی شرط نہیں لگائی گئی ہے ان میں سے دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جن کو بغیر شرط کے بیان کیا ہے ایک تو موت اور دوسرا رزق فرمایا جب موت کا وقت آ جاتا ہے نہ ایک گھڑی آگے ہوتا ہے اور نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتا ہے یعنی موت کا وقت یہ کسی شرط پر معلق نہیں ہے وہ جب آئے گا تو اسی وقت موت آئے گی نہ ایک قدم بندہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک قدم بندہ پیچھے ہو سکتا ہے وہ موت کا وقت فکس ہے اس کے اندر بندے کے کسی فعل کا کوئی دخل ہے ہی نہیں اسی طرح رزق کا معاملہ ہے رزق کا معاملہ بھی یہی ہے جس گھڑی لکھا ہوا ہے اور جتنا لکھا ہوا ہے اسی وقت میں آئے گا اور اسی گھڑی میں آئے گا نہ ایک دانہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک دانہ پیچھے ہو سکتا ہے اور نہ ایک دانہ کم ہو سکتا ہے نہ ایک دانہ زیادہ ہو سکتا ہے ایک بزرگ کی بارگاہ کے اندر ایک پندیت آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تم مسلمان یہ کہتے ہو کہ دانے دانے پہ جو ہے وہ کھانے والے کا نام لکھا ہوا ہے تو یہ دیکھو میرے ہاتھ میں چاول کے دانے ہیں بتاؤ ان پر کس کا نام لکھا ہوا ہے آپ نے فرمایا کہ ان دانوں کے اوپر چاول کے دانوں پر فلان جو ہے وہ دریہ کے کنارے رہنے والے بتک کے جھوڑے کا نام لکھا ہوا ہے اس پنڈیت نے اس جو ہے وہ چاول کے دانوں کو اپنے موہ کے اندر لے لیا اور نگل گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو تمہارا مذہب کتنا غلط ہے دیکھو میں نے اس کو کھا لیا تم تو یہ کہہ رہے تھے کہ فلان کا نام لکھا ہوا ہے اگر فلان کا نام لکھا ہے تو میرے پیٹ میں کیسے چلا گیا آپ نے فرمایا وقت آئے گا تب پتہ چل جائے گا اب وہ اپنے گھر پہ گیا پیٹ کے اندر اس کو بڑا شدت کے ساتھ میں درد شروع ہوا اور جگہ جگہ اس نے حکیموں کو دکھایا کہیں آرام نہ ہوا کہا کہ فلان علاقے کے اندر دور ایک حکیم رہتا ہے وہ اس کا علاج اچھا کرتا ہے اور پھر تانگہ منگوایا گیا سوار کر کے اس کے چیلے اس کو لے کر کے چلے اور چلتے چلتے راستے کے اندر ایک دیکھ اس کی طبیعت گھبرانے لگی کہ تانگہ روک دو وہ اترا اور اتر کر کے وہ جب نیچے آیا تو اس کو قیع ہوئی اور وہی چاول کے دانے باہر آئے بتک کا جوڑا پاسی میں دریہ کے کنارے تا آگے آیا اور ان چاول کے دانوں کو نگل گیا اس نے کہا کہ مجھے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے معاملہ مجھ کو سمجھ میں آ گیا وہ پلٹا ہے اور بزرگ کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہے کہ مجھے یقین ہو گیا کہ تمہارے مذہب کا یہ حکم سچا ہے کہ اگرچہ میں نے کھا لیا تھا لیکن جس کا نام لکھا ہوا تھا مجھے وہ دانے وہاں پہ پہنچانے کیلئے جانا پڑا تو بندہ جو ہے وہ یہ تصور کرے اللہ کی ذات پہ یقین رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے کیسے عطا فرماتا ہے لیکن ایک بات اور یاد رکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام کے اندر رزق کو تلاش کرنا منہ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ کمانے کے لئے دوڑ بھاگ کرنا منہ ہے اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ روزی کے معاملے کے اندر ہمیں ادھر ادھر جانا منہ ہے نئی اسلام حکم دیتا ہے رزق کماؤ روزی روٹی کا انتظام کرو اس کے لئے میند تو مشکت کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر عجبی عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے راضی ہوتا ہے اور میند مزدوری کرنے والے ہاتھوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پسند فرمایا اور چومہ ہے لیکن یہاں پہ دو باتیں یاد رکھیں رزق دو طرح کا ہوتا ہے ایک رزق مقصوم ایک ہوتا ہے رزق مضمون رزق مضمون کا مطلب یہ ہوتا ہے اتنا رزق اور اتنی چیزیں جو انسان کی زندگی کے لئے ضروری ہے جن کے بغیر انسان کا بدل سلامت ہی نہ رہے اتنی روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے لیکن رزق مقصوم یعنی ضرورت سے زیادہ کمانا یہ بندہ جب محنت کرتا ہے دوڑ بھاگ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس کا مقدر ہے وہ اس کو عطا فرما دیا کرتا میرا آقا علیہ السلام نے انشاءت فرمایا کہ رزق تقسیم ہو چکا ہے رزق تقسیم ہو چکا ہے قلم لکھ کر کے فارغ ہو چکا ہے یعنی بندے کے مقدر میں جو ہے وہ سب لکھا جا چکا ہے میرا آقا علیہ السلام نے آگے فرمایا اب کسی پریزگار کی پریزگاری نہ اس رزق کو بڑھائے گی اور نہ کسی فاسق و فاجر کا گناہ اس کے رزق کو کم کرے گا جو ہو چکا ہے وہ ہو کر کے رہے گا لیکن اب بندہ اگر روزی کے اندر محنت کرتا ہے تو یہ تصور کرے اللہ نے جو مقدر کیا ہے وہ مجھ کو مل کر کے رہے گا یہ نہ سنجھے میرا اپنے دماغ سے کمایا میں نے اپنی طاقت سے کمایا میں نے اپنی ہوشیاری سے کمایا نہیں نہیں یہ تو اگر ہوشیاری سے کمانے والا مسئلہ ہوتا کتنے ہوشیاری لوگ بھیگ مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر محنت سے کمانے والا مسئلہ ہوتا تو کتنے ایسے لوگ ہیں ساری زندگی محنت کرتے لیکن دوسروں کے محتاج رہتے ہیں اور کتنے بے وکوف اور کتنے سست لوگ ایسے ہیں جو پیسوں کی ریل پیل کے اندر کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر ہے اللہ تبارک و تعالی کے فیصلے ہیں جو مقدر ہے اللہ تعالی وہ ضرور عطا فرمائے گا اصل میں یہ باتیں غریبوں کو تو بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آتی ہیں پیسے والے لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں وہ یہ سمجھتے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بس یہ ہمارا کمال ہے یہ ان کو اس وقت سمجھ میں آتا ہے جب ان کا کاروبار بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد میں وہ چکل لگاتے ہیں باباوں کے یہاں اور علماء کے یہاں کہ تعویز دیو تو میرا کاروبار اچھا ہو جائے تو شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کیا فرمایا الشیطان تم کو موتاجی سے ڈراتا ہے یعنی شیطان کہتا ہے یہ مت کرو ورنہ غریب ہو جاؤ گے یہ مت کرو بلکہ نیک کاموں میں دینے سے روکتا ہے تاکہ بندہ کئی غربت کا شکار نہ ہو جائے ایک عابد کے بارے میں میں نے پڑا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے مولا مجھے شیطان ابلیس دکھا دے بار بار ان کو منع کیا گیا وہ تمہارے لئے ٹھیک نہیں ہے اس کو دیکھنے کی دعا مت کرو آفیت کا سوال کرو اللہ کی بارگاہ میں لیکن وہ عابد زد کے اوپر اڑے رہے کہ اللہ مجھے ابلیس کو دکھا دے آخر ایک دن دعا قبول ہوئی ابلیس اس کے سامنے آگئے عابد کے اب جب ابلیس کو دیکھا تو عابد نے ارادہ کیا کہ اس کو ماروں میں مارنے کے لئے آگے بڑے تو ابلیس نے کیا کہا اے عابد اگر مجھے یہ پتا نہیں ہوتا کہ تمہاری عمر سو سال کی ہے تو آج میں تم کو ہلا کر کے رکھ دیتا بس اتنا کار بھاگ گیا اب عابد کو کیسے اس نے چھٹکیوں کے اندر گمراہ کر دیا کہ یہ ابلیس مجھ سے اس لئے بھاگ رہا ہے کہ ابھی مجھے مار نہیں سکتا میری عمر سو سال کی ہے تب تو بڑی لمبی عمر ہے ابھی تو آرام سے عبادت کریں گے پھر وہ گناہوں کے اندر مگن ہو گیا اور گناہ کرتے کرتے اسی حالت کے اندر مر گیا بتاؤ بندہ سمجھ بھی نہیں پاتا ابلیس چھٹکیوں میں کیسے اس کو گمراہ کر کے لے جاتا ہے بتاؤ ایک جملہ اس نے بولا اور بول کر کے نکل گیا تو یہ ابلیس اور شیطانوں کا کام یہی ہے بندوں کو رائے حق سے اسی طرح وہ روکھا کرتے ہیں ونہا اللہ تعالیٰ نے جو روزی مقدر کی ہے بندے کو مل کر کے رہتی ہے ایک بزرگ کے بارے میں میں نے پڑا تھا کہ وہ بزرگ جنگل سے گزر رہے ہیں اچانک ان کے دل میں شیطان نے یہ وسوسہ پیدا کیا اور شیطان ان کو بہکانے لگا اور بہکاتے ہوئے کہنے لگا کہ تم اس راستے سے جا رہے ہو یہاں پہ تو کوئی کافلہ بھی نہیں گزرتا ہے تمہاری روزی کا انتظام کہاں سے ہوگا تمہارے پاس میں راستے کا خرچہ بھی نہیں ہے اب وہ اللہ کے ولی تھے اللہ کے اوپر اگر اتمنان اور یقین کمزور ہو جائے وہ اس بات کو گوارہ نہیں کرتے انہوں نے کہا نہیں مجھے اللہ کے وعدے کے اوپر اللہ کی قسم کے اوپر یقین ہے میں اسی راستے سے جاؤں گا اور بغیر زادے را لیے ہوئے جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا فرمائے گا اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ میں گھی اور شہد کھاؤں گا اور اسی وقت کھاؤں گا جب مجھے کوئی اپنے ہاتھوں سے کھلائے گا اب آپ سوچیں جنگل کے اندر ایسا راستہ جہاں سے کبھی کوئی گزرتا بھی نہ ہو وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے گھی اور شہد کون کھلائے گا لیکن بزرگ کو پتا تھا جو رب نے مقدر کر دیا ہے وہ ہو کر کے رہے گا وہ چلتے رہے چلتے رہے وہاں پہ کوئی آنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا اور نہ کوئی آ سکتا تھا اتفاق کی بات ہے ایک قافلہ راستہ بھول گیا اور راستہ بھول کر کے اسی غلط راستے سے آنے لگا اب بزرگ نے دیکھا تو بزرگ زمین پر لیڑ گئے کہ تاکہ یہ لوگ مجھے دیکھ نہ پائیں مجھے شیطان کو پوری طرح سے ہرانا ہے بزرگ کہتے ہیں میں لیڑ گیا تاکہ مجھ کو دیکھ نہ پائیں لیکن اچھانک وہ گزرتے گزرتے ان کی نظر پڑ گئی وہ قریب میں آئے وہ کہتے ہیں میں آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹا تھا اب لیٹا ہوا ہوں وہ کہے کہ لگتا ہے کہ مسافر ہے بولے یہ کوئی مسافر ہے اور لگتا ہے کہ یہ بھوک کی شدت کی وجہ سے مرنے کے قریب ہے جلدی سے اس کو کچھ کھلایا جائے گھی اور شہد نکالا اور نکال کر کے اس کے موہ میں ڈالنے لگے بزرگ کہتے ہیں مجھے اللہ کی ذات پر پورا یقین تھا شیطان کو مجھے عددکانہ تھا اللہ نے جو فرما دیا وہ ہو کر کے رہے گا کہتے ہیں میں نے اپنے دانتوں کو پوری طاقت سے بند کر لیا کہ اگر یہ طاقت لگائیں گے تب بھی میں نہیں کھاؤں گا میں آپ کہتے ہیں پوری طاقت سے میں نے جب موہ کو بند کیا انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ اب اس کے اندر موہ کھولنے کی حمد بھی نہیں ہے اور پھر آگے بڑھے اور پوری طاقت سے انہوں نے جبروں کو کھولا اور اس کے اندر گھی اور شید ڈالنے لگے تو بزرگ مسکرا پڑے کافلے والے کہنے لگے تو کوئی دیوانہ لگتا ہے کہا میں دیوانہ نہیں ہوں رب کے وعدے پہ مجھے یقین ہے شیطان مجھے بہکانا چاہتا تھا میری جو روزی ہے میں نے کہا وہ مل کر کے رہے گی بتاؤ میں نے اپنے موہ کے اندر اس روزی کو روکنے کے لئے کتنی کوشش کی لیکن اللہ نے جو مقدر کر دیا تھا تم کو زبردستی میرا موہ کھول کر کے موہ کے اندر وہ روزی داخل کرنا پڑا تو یہ اللہ کی ذات پہ جو بندہ یقین لگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ویسے ہی عطا فرماتا ہے لیکن چونکہ یہ تو اللہ والوں کی باتیں ہیں ہمارا وہ یقین نہیں ہے لیکن اتنی بے یقینی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کی وعدوں کو بھول جائیں اللہ کی قسم کو بھول جائیں اللہ نے جو ذمہ کرم پہ لیا ہے اس کو بھول جائیں اور سوچیں کہ دنیا والوں سے اگر ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح سے غلط طرح کا معاملہ نہیں کریں گے تو ہمیں روزی نہیں ملے گی یہ غلط تصور شیطان لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے ایک طالب علم جو پڑھنے کے لئے گئے اور جب پڑھنے کے لئے پہنچے ایک مسجد کے اندر انہوں نے قیام کیا شیطان نے ان کو بہکایا یہ مسجد آبادی سے باہر ہے یہاں پہ کوئی آئے گا نہیں لہذا تم آبادی میں جاؤ تاکہ تمہیں کھانے کے لئے مل جائے اس طالب علم نے کہا کہ اللہ نے جو روزی کا وعدہ کیا ہے پروردگارِ عالم نے فرمایا کوئی زمین پہ چلنے والا ایسا ہے ہی نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو مجھے روزی یہی پر ملے گی اور پھر وہ طالب علم آبادی سے دور ہی ٹھہر گیا اور کہا جب تک کوئی مجھے حلوہ اپنے ہاتھوں سے نہیں کھلائے گا میں اس وقت تک کچھ نہ کھاؤں گا اب اتفاق کی بات رات ہو گئی بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو نہ ملا اللہ کے وعدے کتنے سچے ہیں رات کا وقت ہوا مسجد کا دروازہ بند ہو گیا دروازہ کھٹ کھٹایا گیا جب اس طالب علم نے دروازہ کھولا ایک بڑیہ عورت ہے ساتھ میں اس کا بیٹا ہے وہ بڑیہ کہنے لگی کہ میں نے اپنے گھر پہ حلوہ بنایا تھا میرے بیٹے نے قسم کھائی ہے کہ مسجد میں رکے ہوئے کسی مسافر کے ساتھ ہی میں یہ حلوہ کھاؤں گا اب آگے دروازہ کھولا وہ آگے بڑے بڑیہ نے اپنے ہاتھ سے نوالہ بنایا اور میرے موہ کے اندر نوالہ دیا دیکھو اللہ کے وعدے کتنے سچے ہیں کہ بندہ جہاں سے تصور بھی نہیں کر سکتا پروردگار عالم وہاں سے انہیں روزی عطا فرماتا ہے یہ جو میں نے آج یہ ٹوپک بنایا اس انوان کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھا میرا مقصد سے بھی اتنا ہے اور میں نے اس مقصد کے تحت آج اس انوان پر گفتگو کرنے کی کوشش کی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ روزی کے معاملے کے اندر بڑی بے یقینی کا شکار ہو رہے بڑی بے اتمنانی کا شکار ہے اور بہت سے لوگ تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو بلکل روزی کے معاملے میں بھول ہی جاتے ہیں کیونکہ لوگوں سے ہمارا برابر ملنا جھننا رہتا ہے ان کی باتیں سنو تو دل پر جو ہے وہ بڑی تکلیف کا احساس ہوتا ہے نماز نہیں پڑتے کہ کیوں کہ اس لیے کہ نوکری ہی ایسی ہے جس نوکری کی وجہ سے نماز چھوڑنا پڑے علماء فرماتے ہیں ایسی نوکری کرنا حرام ہے نماز نہیں پڑتے کہ دکان کا معاملہ ہی ایسا ہی ہے کہ میں جو ہے وہ اس وقت دکان کے اوپر بیٹھا رہتا ہوں نماز کیلئے نہیں آسکتا یعنی روزی کے مسئلے کو لے کر اللہ کے فرائض کو چھوڑ رہے ہیں یہ تو میں نے ایک دو باتیں بتائی ہیں ورنہ کتنے لوگ وہابیہ کو جو بلاتے ہیں شادیوں میں کہ کیوں بلاتے ہو کہ کاروباری ریلیشن ہے یعنی ان کا یہ سوچنا ہے کہ اگر گستاخان رسول کو نہیں بلائیں گے تو کاروبار نہیں چلے گا روزی کے معامل میں اتنی بے یقینی اتنی جو ہے وہ بے اتمنانی کا اظہار دیکھ کر کے دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے بتاؤ دنیا کے عام لوگوں کی قسم مان لے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو قسم یاد فرمائی روزی دینے کے معاملے میں ایک بزرگ نے ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک کافی رایا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اس کے بعد میں کہا کہ مجھے کچھ قرآن کی تعلیم دیجئے بزرگ نے اس کو قرآن کی وہی آیت کریمہ سنائی یعنی تمہارے جو رزق کا باملہ ہے اللہ نے جس کا وعدہ کیا وہ متعین ہے اور وہ سب مقرر ہے اس آیت کریمہ کا مفہوم یہی ہے اب وہ بندہ چلا گیا ایمان قبول کر کے چلا گیا ایک زمانے کے بعد میں اس اللہ کے ولی کی اس نو مسلم سے ملاقات ہوئی دیکھا کہ بڑی عجیب خستہ حالی میں زمین پر لیٹا ہوا ہے کہ کیا ہوا کہ جس دن سے آپ نے کہا تھا کہ رزق کا وعدہ اللہ نے لیا ہے میں نے کبھی روزی کی فکر نہ کی اللہ تعالیٰ مجھے روزی دیتا رہتا ہے آپ نے ایک ہی آیت کریمہ سنائی تھی ساری زندگی گزر گئی اس ہی آیت کریمہ پر عمل کر رہا ہوں اس کے بعد میں آگے بھی کچھ مجھے سنائی ہے تو اس ہی آیت کریمہ کی بعد والی آیت کریمہ اس بزرگ نے پڑی فَوَرَبِّ السَّمَائِ وَالْأَرْدِ إِنَّاُ لَحَقُمْ مِسْلَمَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ یعنی اللہ نے اس کے اندر قسم ارشاد فرمائی کہ روزی کا وعدہ میں نے لیا ہے جب اس نو مسلم نے سنا تو کہا کہ اللہ نے قسم ارشاد فرمائی کیا بندوں کو اللہ کی باتوں پر بھروسہ نہیں ہے کیا بندوں کو اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہے کیا ایمان لانے والے لوگوں کو اللہ کی بات کے اوپر اتمنان نہیں ہے اللہ نے قسم کا ذکر کیوں کیا اور اس نے بار بار یہ کہا اور وہ تڑپا اور تڑپ کر کے اس کی روپ پرواز کر گئی کہ بتاؤ اللہ کو اتنا ناراض کیا بندوں نے کہ رزق کی جب بات آئی تو اللہ کو قسم ارشاد فرمائی اللہ نے اللہ نے قسم ارشاد فرمائی حضراتِ مکرم یا آیاتِ کریمہ ایک بندہِ مومن کو جھنجور دینے کے لئے کافی ہیں اور جن کا اللہ پہ ایمان بڑا کمزور ہے اور جن کا اللہ کے اوپر یقین کمزور ہے ان کے اوپر ان باتوں کا کوئی اثر خاص ہونے والا نہیں ہے یہ وہ باتیں ہیں جو ایک بندہِ مومن کے دل کے اوپر ایک عجیب کیفیت تاری کرتی ہے اور جو میں نے بھی حدیثِ قدسی پڑھی وہ تو انسان کو جو ہے وہ رونگٹے کھڑے کر دینے کے لئے کافی ہے کہ اللہ تعالی نے فرماد ہے جو میرے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کو کوئی اور خدا بنا لینا چاہیے کوئی اور خدا تلاش کر لینا چاہیے بتاؤ یہ کتنی سخت ڈانٹ ہے کتنی سخت ڈپٹ ہے یہ لیکن بندہ اس کے باوجود بھی رزقِ معاملے کے اندر پریشان ہوتا ہے تو حاصلِ کلام یہ ہے بندہ روزی کمائے حلال راستوں سے کوشش کرے زیادہ سے زیادہ اکٹا کرے کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ نیک راہ کے اندر خرج کرے اور حرام کام کی طرف نہ بڑھے حلال طریقے سے روزی کمائے کر کے اپنی آخرت کو سواننے کے لیے کوشش کرے اس لیے کہ بندہ مال کے ذریعے بہت ساری نیکیہ کر سکتا ہے اور دنیا کے اندر اللہ نے جتنا مقدر کر دیا ہے اگر بندہ نہیں چاہے گا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے گا اور بندہ اتنا کمانے کے لیے دوڑ بھاگ کرے گا ہی کرے گا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رزقِ معاملے میں بندہ حرام کا ارتکاب کرے اللہ پر بھروسہ نہ کر کے دنیا والوں پر بھروسہ کرے اور پھر رزقِ معاملے میں موتاجی سے اتنا ڈرے کہ نیک کاموں کے اندر سرچ کرنے کے لیے آگے بھی نہ بڑھے آپ دیکھیں کہ جب ہم نے یہاں پر رضاِ مصطفیٰ اسلامی سینٹر جب قائم کیا تھا تو اس وقت میں نے شروع کے اندر یہ کہا تھا کہ جو لوگ اپنی فیس جمع نہیں کر سکتے ہیں اس کی فیس کا انتظام ہم لوگ اپنی طرف سے کریں گے کچھ لوگوں سے انتظام کرائیں گے تو اسی پہلی میٹنگ کے اندر ایک آدمی کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا کہ جو لوگ تعاون کر رہے ہیں اگر وہ تعاون کرنا بند کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا تو اس وقت میں نے یہی کہا تھا ہمیں تعاون کرنے والوں پر بھروسہ نہیں ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے اور پھر ایسا ہی ہوا لوگ ڈاؤن کے بعد میں ہمارے سینٹر کا جتنے لوگ تعاون کرتے تھے سب نے تعاون کرنا بند کر دیا دو تین سال ہو گئے الحمدللہ ہمارا سینٹر اس وقت بھی شان سے چلنا تھا اور آج بھی شان سے چلنا ہے تو بھروسہ تو اللہ کی ذات پر ہے ہم دنیا والوں کے بھروسے قدم نہیں اٹھاتے اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے دیتا ہے جب وہ فرما دیا رب نے خلقکم سمہ رزقکم اللہ نے پیدا کیا ہے اور پھر اللہ نے رزق دیا ہے جب اس نے فرما دیا ان اللہ رزاکو اللہ تعالیٰ بنا رزق دینے والا ہے جب اس نے فرما دیا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ زمین پر چلنے والے ہر ایک کو روزی دے جب اس نے فرما دیا آسمان اور زمین کے رب کی قسم بے شک یہ حق ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور رزق اطاف فرمائے گا اور پھر اللہ نے فرما دیا اگر ایمان ہے تو اللہ پر بھروسہ کرنا اور اگر ایمان کمزور ہے تو دنیا والوں کے بھروسے ٹھوکرے کھاتے رہنا حضرت مکرم حضرت ابراہیم ابن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگل کے اندر بارہ سال تک اس حالت کے اندر گزارے کہ ہر میل پر وہ ایک ہزار رکعت نفل پڑا کرتے تھے بارہ سال کے بعد میں حارون رشید بادشاہ جب وہاں سے گزرا کہنے لگا کہ بارہ سال سے آپ جنگل میں ہیں آپ نے کیا پایا یہاں پر اور کیسے آپ کی زندگی گزرتی ہے کہتے ہیں جو لوگ اپنی دنیا کے لیے دین کو برباد کرتے ہیں ان کو نہ دین ملتا ہے نہ دنیا ملتی ہے لیکن جو اپنے دین کے لیے اپنی دنیا کو برباد کر دیتے ہیں اللہ انہیں دین بھی عطا فرماتا اور دنیا کی دولتیں بھی نصیب فرماتا ہے تو اللہ تعالی بڑا رزاق ہے بڑا کریم ہے کماؤ حلال طریقے سے کماؤ لیکن میرے آقا نے فرمایا ابن مسعود فکر مت کرنا جتنا مقدرہ اتنا ہی ملے گا اور جو مقدر نہیں ہے وہ تمہارے پاس میں آئی نہیں سکتا ہے تو بس اللہ کے بھروں سے آگے بڑھتے رہو اور اللہ تعالی اگر عطا فرمائے تو دینی کاموں کے لیے دو تاکہ اللہ تعالی اس کی برکت سے تمہیں اور زیادہ آتا فرمائے ہم نے آج تک نہیں سنا کہ کوئی دین کے لیے دے کر کے فقیر ہو گیا ہو لیکن ہم نے بہت سنا ہے جو دین کے لیے نہیں دیتے تھے وہ برباد ہو گئے ان کے پاس کچھ نہ بچا اللہ تعالی اپنے دین کی مدد کرنے والوں کی خوب مدد فرماتا ہے حضرات مکرم لہذا رزق کے معاملے کے اندر دنیا والوں پر اعتماد کرنے کے بجائے اللہ کے اوپر اپنا یقین مضبوط کریں اللہ رب قدیر ہمیں کامل یقین اور اپنی ذات پر کامل اتمنان نصیب فرمائیں السلام علیکم